اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا جسٹس سامن رفت امتیاز نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدلت نے سی ٹی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست منصور کر لی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ جسٹس فیصلہ سنا دیا ہے عدلت نے سی ٹی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست منصور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا دفتر فور ای ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے جسٹس سمن رفت امتیاس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے جبکہ عدلت نے سی ٹی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست بھی منصور کر لی ہے آپ کو گاہ کر دے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا دفتر فور ای ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے جسٹس سامن رفت امتیاس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا جسٹس سامن رفت امتیاس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدلت نے سی ٹی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست منصور کر لی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ جسٹس فیصلہ سنا دیا ہے عدلت نے سی ٹی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست منصور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا دفتر فور ای ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے جسٹس سامن رفت امتیاس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے جبکہ عدلت نے سی ٹی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست بھی منصور کر لی ہے آپ کو گاہ کر دے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیٹی آئے کا دفتر فورے ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے جسٹس سامن رفیم تیانس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے